السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں ہمیشہ خیریت سے رہی ہے اللہ کی امان میں رہی ہے اگر آپ کیک کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور سمجھ رہا تو کہاں سے سٹارٹ لیں تو یہاں سے سٹارٹ لیں لنچ باکس کیس سے کیونکہ اس میں آپ کا منافع بھی زیادہ ہے محنت بھی کب ہوں گے اور پریکٹس کی پریکٹس ہے تو کیک کی ریسی بھی میں نے آپ نے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا جس کا لیکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے تو یہ چوکلیٹ کینگ بہت مزی کا بنا تھا آپ لوگ بھی بنایے گا اس رسیپی سے اور اس کے بعد میں نے اس کو تین لیر میں اس طرح سے کٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس کی فروسٹنگ پریپیر کر لیں گے فروسٹنگ کے لیے میں میں امریکن بٹر کریم یوز کر رہی ہوں امریکن بٹر کریم کیا ہوتی ہے جس میں بٹر کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے شیگر کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اور ہم اس پر ملک ایڈ کرتے ہیں ہماری امریکن بٹر کریم کلاتی ہے اور فلیور جو آپ کو ایڈ کرنا ہو یا وینیلا یا پین اپل تو یہاں پہ میں نے 125 ایمل کے جتنا بٹر لیا ہے جس کو میں اتنا بیٹ کر لوں گی کہ یہ بلکل فلافی ہو جائے ابھی آپ دیکھ لیں اس کی پوزیشن اتنی ہے لیکن جب ہم آخر میں کریم ریڈی ہو جائے گی تو یہ ڈبل وولیوم میں ہو جائے گا یہاں پہ میں نے 250 ایمل کے جتنی اس پہ شگر ایڈ کر دیا ہے تو یہ جو بٹر کریم ہے یہ امریکن بٹر کریم کلاتی ہے جو کہ سویٹ ہوتی ہے نورمال بٹر کریم سے زیادہ تو یہاں پہ میں نے جب شگر اور بٹر آپس میں فلافی فلافی سو گئے تو میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون کی جتنا ملک ایڈ کی آپ لوگ ناپ کی ایڈ کریے گا مجھے انداز ہوتا تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا تو 2 ٹیبل سپون کی جتنا اس کو بھی آپ اپس میں ایک سے دو منٹ میں بیٹ کرلوں گا اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ وانیلا ایسنس بھی ایڈ کر دیا تھا دیکھیں اب یہ فلافی ان ڈبل اس کے وولیوم سے ہو گئی ہے اور سٹیف بھی ہو گئی ہے تو یہیزی لیے فروسٹ ہو جائے گی اچھا یہاں پہ میں یہ پلین بٹر کریم کو بریٹ کریم خرم کوٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کو آپ نے ایسے کسی بھی اس مول کٹر سے اس طرح سے آپ نے کیگ بنا لینا ہے تو اس کیگگ کے لئے آپ کو کسی ایکسٹر مول کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور چھوٹو موٹو سے ننو منو سے کیگ ریڈی ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو ویٹ میں دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی ہے ہاف پونٹ کے جتنے کیگ بنے گی جس کو آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں اور ایک سپنج سے آپ چاہر سے ایزیلی بنا سکتے ہیں جیسے ایک سپنج کو میں نے 3 پارٹ میں ڈیوائٹ کیا اور پھر اس کے 3 پارٹ کو میں نے 3 پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا تو 9 کیگ بن گیا لیکن جو سائٹو سے بچے گا وہ آپ ایسے ہی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بچے ایسی کھا لیں کہ بہت مزے کا یہ کھیک بنا تھا بہت سوفٹا بچوں کو ایسے ہی بگیار فروسٹنگ کے بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن فروسٹنگ کرنے کے بعد تو بس چیری آن ڈا ٹاپ ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے سپانچ میں شگر سیرپ تھوڑا سائٹ کیا شگر آپ نے لینی ہے ایک ٹیبل سپون گریتنی اس پہ ایک ٹیبل سپون گریتنا پانی لینا دونوں کو آپس میں ڈیزولف کر لینا یہ ہمارا شگر سیرپ کھلاتا ہے اس کو کیک پیٹ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ کیک آپ کا مویسٹ رہتا ہے فروسٹنگ کے بعد بھی اور اگر آپ دو تین دن کے رکھنے کے بعد بھی کھائیں گے تو کیک آپ کا مویسٹ رہے گا تو یہاں پہ میں کرمپ کوٹنگ کرنے لگ گئی ہی جو امریکا بٹرکیم میں نے بنائی تھی اسے کرمپ کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریچ میں ضرور رکھنا ہے 50 سے 20 منٹ تک جب تک میں ایک کو فریش میں رکھ دوں گی تو دوسری کی کرمپ کوٹنگ کر لیں گے پھر مجھے فینل لیئر دینی تھی کوفی کی دینی تھی تو ایک ٹیبل سپون کوفی میں گرم پانے میں اس کو ڈیزولف کر لیا اور جو ہماری بٹر کریم رہ کی کیونکہ میرے سارے خرم کوٹ ہو چکے تو جو بٹر کریم بچ کئی تھی میرے پاس اس میں کوفی ایڈ کر دیا اور پھر یہاں پہ سب سے ٹرکی پارٹ ہوتا ہے فریش ایسے نہیں آجاتی اس میں ٹائم لگتا ہے جس طرح ہم روٹی بنا شروع کرتے ہیں تو روٹی ہمیں سلولی سلولی بناتے بناتے آتی تو آپ فریش جو آتی بناتے بناتے آتی دوسرا میں اس طرح سے روزیٹ بنا دی تو یہ ہمارا کیک دن ہے اندر سے بھی کتنا خوبصورت پیارا لگ رہا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کیے مگر نہیں جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زدہ بات